السلام علیکم ہماری رہی ہیں اسلام علیکم کریسپیوٹاٹو رنگز جلدی ہو جاتے ہیں جھٹ پر طریقے سے صرف 10 منٹ یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ٹیر کپ سوچی لی ہے آپ نے سب سے پہلے سوچی لی ہے اور اس کا پورٹر بنانا ہے پورٹر بنا کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے پورٹر بلکل گرانٹ کر لیا جس میں آپ شکر وغیرہ پیستے ہیں اسی کے اندر آپ نے اس پر پیسنا ہے یہ دیکھیں میں نے بلکل پیس لیا یہ جو ہے میرے پر بہائی لالو ہیں جو میں نے دو بڑے سائز کے لیے ہیں اسے جو ہے کہ اس کی مدد سے میں گرانٹ کے مدد بلکل پیس لوں گی یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ میں پیس نہیں ہوں جھٹ پر طریقہ بتا رہی ہوں میں آپ لوگ کو کرسپی رنگز بنانے کا یہ دیکھیں بہت ہی آسان یہ دیکھیں دونوں کے دونوں میں جلدی جلدی اسے پیس رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے گرانٹ کر لیا اس کو میں لو فلیم پر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے 2 ڈیبل سپون جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں چلی فلیک جو ہماری کٹی میں چھوٹی ہے اسے ڈال کر جو ہے میں نے یہ جو ہے 1 ڈیبل سپون لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اس کے بعد جو میں نے سوجی کو جو ہے بلکل پیسا تھا وہ میں نے سوجی اس کے اندر آئٹ کر دی ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار کوکورن لو فلیم اس کو میں پکاؤں گے بلکل لو فلیم پر اسے بنانا ہے بہت ہی افثان ہے کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہوگی آپ کو یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے پانی لیا ہے ڈیرھ کب میں اس میں پانی لائے ہوں پانی لائے کے بعد میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اسے بلکل آپ نے ایک جان کر لینا ہے بلکل ایک جان کر کے مکس کرنا ہے کوئی بھی ریشہ ہمارا رہنا نہیں چاہیے مکس کرنے کے بعد نمک میں نے ضرورت کے مطابق آپ دال سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل اسپون لیا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا میں نے چھوڑ دیا اس کا پانی بلکل خوشک ہو کے آئے اور اس طریقے سے یہ بن کر ہمارے سامنے آئے جیسے بھٹر ٹائپ ہو جاتا ہے وہ اسے بن گیا ہمارے پاس یہ دیکھئے سوجی ہمارے بھٹر ٹائپ میں آ چکی ہے اس کے بعد میں کیا کرنے والی ہوں آپ کو جھٹ پر طریقہ یہ دیکھئے بلکل ہمارے خوشک ہو چکا ہے اب جو میں نے آلو لیے تھے دو اس کے مدد سے جو ہمارے پاس ہوتا ہے گاچر جس سے ہم چھیلتے ہیں اس سے میں نے چھیل کر وہ اسے بلکل پیس لیا تھا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ کوک انڈل دا موس فرائز ان پوٹاٹوز ان فنیج اب جب تک اس کا بلکل خوشک نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے جیسے خوشک ہو جائے یہ دیکھئے میں دوسری پلیٹ میں اس کو دال رہی ہوں میرے بولنے میں دھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں جب آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں نہیں بتا پا رہی مطلب صحیح نہیں بول پا رہی ہوتی اس کے لئے معذر چاہتی ہوں لیکن جو چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس سے آپ سمجھ چاہتے ہیں آئی ہو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ چاہتے ہوں گے اگر نہیں سمجھاتے تو مجھے کامیٹس پر لکھ دیا کریں میں آپ لوگوں کو سمجھتے ہوں گے دھنیا میں نے اوپر سے اٹھ کر دیا یہ کافا ہے دھنیا جی ملا کر اسے میکس پہ رہی ہوں اچھے طریقے سے میکس seekers کر دیا اور کون سلوٹ میں امید اپیلی نمیگرaguہ میں ایکٹر میکس پہ خوش پانک مپس پہ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے میکس کرنی آپ نے ایک جان کر khácتے ہیں اور میں نے ایک ہوا شر یقا میکس چاتہ اچھے سے آپ نے اپنے میں کیا ہوگا ہے اچھے سے تاکہ یہ نیچے سے چپکے نہیں یہ دیکھیں اب میں اچھے طریقے سے اسے بیل رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوگا اس کا یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے بلکل ایک روٹی کی چھےپ میں میں نے اسے بیل لیا ہے اب جو چمچ کی مدد سے میں اسے اور مدد دبا رہی ہوں تاکہ اچھے سے یہ بیل جائے بلکل پھیل جائے پورا کیونکہ اسی طریقے سے ہماری رنگ بنیں گے پوٹاٹو رنگ جو ہم آج بنا رہے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں بہت مزی کے بنتے ہیں ایک بات ضرور پرائے کریے گا یہ دیکھیں ایک بڑا اور چھوٹا یہ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا گول ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم نے گولائی کر لی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جو بڑتن ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں مسالے وغیرہ رکھتے ہیں اس کا ڈکن بھی چل سکتا ہے پہلے میں نے بڑے ڈکن سے بلکل گولائی کر لی ہے اور اب میں چھوٹے ڈکن سے میں آپ کی لینگویج میں سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کیونکہ یہ جس سے میں نے کٹ کی ہیں وہ ہر گر میں موجود ہوں یا نہ ہوں لیکن ڈکن وغیرہ کیپ وغیرہ ہر گر میں موجود ہوتے ہیں جس میں ہم مسالے وغیرہ رکھتے ہیں جس میں ہم مسالے رکھتے ہیں اس کی مدد سے آپ جو اس طرح سے گولائی میں آپ شیپ دے دیں گے اسے بلکل بلکل رنگ کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں میں نے رنگ کی شیپ دے دی اور یہ جو باقی بچا ہے اسے واپس سے میں بلکل اسی طریقے سے گوند لوں گی ایک جان کر لوں گی اور واپس سے مجھے جو ہے وہ بلکل اسی طریقے سے جو ہے بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد اسی طریقے سے جو ہے میں بلکل گولائی میں رنگ جو ہے اس کے نکاتے رہوں گی یہ دیکھیں بلکل میں نے بیل لیا ہے اب اس کے واپس سے میں اسی طریقے سے کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یہ میں نے کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد اب میں آئل کو دیکھوں گی اس کا ٹیمپریچر بلکل ہائی نہیں ہونا چاہیے بلکل بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے لیکن اتنا ہو کہ ہمارے کرسپی جو ہے نا میڈیم فلیم پہ جو ہے نا ہمیں اس کو جو ہے نا فرائے کرنا ہے کیونکہ ہائی ہوں گے تو ایک گم جل جائیں گے اور وہ آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے جو ہے نا آپ کو میڈیم فلیم پہ پکھانا ہے تاکہ آپ کے نہ جلیں اور نہ کچھے رہیں بلکل کرسپی اور خصا آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں بلکل کرسپی ہمارے پر آ چکے ہیں بن کر بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو بتا رہی ہے دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کے رحمتیں جتنی ہم کرنا چاہیں ہم تو کریں نہیں سکتے بھئی بے شک وہ بہت رحیم ہے بہت قریم ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگ کے لئے آج لے کر آئی تھی کرسپی پٹاٹو رنگز تو ویڈیو پسند آئے تو لائک زیر کریے گا شیئر زیر کریے گا دوستو کے ساتھ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دباتی جائیں مجھے سپورٹ کرنا کبھی مند ہو لئے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ